مہدے ڈاکٹر سورپلی راداکشن راجستان آریوید ویس ویدیالے جوتپور سنسودن ویدیک دوزار بیس پر سنچرچہ کر رہا ہے مول روپ سے دوزار دو کے جو یہ ایکٹ تھا اس کی دھارہ چوئیس کے اندر میں نے منتری مہدے دو سنسودن لے کر آئے ہیں ایک سنسودن چوئیس میں دھارہ سب سیکشن دو کے اندر اور ایک چوئیس اور پچیس دھارہ کے بیچ میں ایک نئی دھارہ چوئیس کے انسرٹ کر رہے ہیں مول روپ سے یو جی سی نے جو ویس ویدیالے میں کلپتی کی اہرتاؤں میں ایک روپتہ لانے کے لیے جو ویس ویدیالے ویدیان ادھینیم دوزار سترہ بنانے کے لیے جو نردیس دیئے گئے تھے مول روپ سے اور اس کے پسچات دوزار اٹھارہ کے اندر بھی سباپتی مہدے یو جی سی نے اپنے نعم سات پوائنٹ تین کہتا ہے راجے سرکاروں کو نردیس دیئے اس نردیسوں کے انسارے ایک روپتہ لانے کے لیے اس بل کو آج صدن میں پسطوت کیا گیا ہے منتری مہدے آپ کو معلوم ہے ہمارا پردیس ان صبح کے سالے پردیسوں میں ہیں پورے اندوستان کے اندر پانچ آئر ویدی ویس ویدیالے ہیں گجرات اتراکھنڈ پنجاب ہریانہ اور راجستان کے اندر ابھی اس ویس ویدیالے کے ستھاپنا کے بارے میں آپ نے بڑی واہ واہ لوٹنے کی کوشش کی سباپتی مہدے ستیہ تو یہ ہے کہ دو ہزار چار کے اندر یہ ویس ویدیالے اس سمیں ستھاپی طواق پہلے کلپتی بنے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا ساسن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نشطی طور پر جب آئر وید کی بات چلتی ہے سباپتی مہدے آپ تو سمجھتا گیانی سباپتی مہدے ہیں یہ جن مانت سے جڑی بھی ایک اس پرکار کی لوکپریہ چکت ساپدتی ہے اس کے بارے میں ہمارے دھارمی گرنتیہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسر سہیتہ یہ کہتی ہے کہ سرسٹی کے رچیتہ برما جی نے ایک لاکھ سلوک اس آئر وید کے بارے میں بولے جو پرجاپتی کماروں نے اندر بھگوان نے اور دھنونتری جی نے سنا اور دھنونتری جی سے سن کر سوسرت منی نے اس آئر وید گرنتوں کی رچنا کی آج پہلی یہ پدتی ہے سباپتی مہدے جس کا پانچ برس سے زیادہ پڑھنا دستاویجی اتیاس اجرگوید اجرگوید اور ان کے اندر آج بھی ہے میں نمیدن کرنا چاہوں گا کہ نشطی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس چکیسہ پدتی کی سب سے بڑی آدھار بغد سرنچنہ دیس میں کسی کے پاس ہے تو راجستان کے اندر ہے آج راجستان کے اندر تین ہزار تین سو انہتر آئر وید چکیسہ علیہ منتری مہدے آپ کے پرگتی پرتیودن میں لکھا آپ نے دس مہا ویدیال ہے ایک ویدیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی مہورے پردھان منتری جی کا نام لے رہے تھے دیس کے اندر سواپتی مہدے ہیں آئیوس مسن کی استعاپنا اگر دوہزار چودہ پندرہ میں جس کالکھنڈ میں ہوئی یہ ہماری لکھت ہوتی پدتیاں یوگ کے جنک کی بات تو آپ کریں یوگ تو ہمارے رشیوں نے دیا منیشیوں نے دیا اس کا پرانا اجیاز ہے پر تو یوگ کو پرے ویس میں پہچان دلانے کا اگر کسی کو سرے جاتا ہے تو کہنے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہی آپ کے ہمارے پردھان منتری نظر اندر مہدن جی کو جاتا ہے اور میں نویزن کروں کہ پہلی بار آئیوس منترالے بنا اور آج سواپتی مہدے اس راجستان میں دو ازار دو سو انٹیس آئیرویچ چکستہ دکاری ہے دو ازار پانچ سو ترانڈ میں کمپاؤنڈر ایر تین سو اٹھارہ ورش چکستہ دکاری ہے ابھی آپ نے کہا میں نے پرتبکس کے نیتہ کے نام سے لے کر پدونتی کی بات کی میں منتری مہدے میں نے اوپر بات ہو رہی ہے یہ پورے آئیرویچ پیچر سا کر رہا ہے مانی سرس سے مانی سرس سے اپنے سان پی آگے بولیے یہ بات میں نے اس لیے کہی سبات مہدے یہ جو وشو ودیالہ ہے اس وشو ودیالہ سے چھانیس سکسن سستائیں افیلیٹڈ ہیں اور ان ساری سکسن سستاؤں کا منتب ایک ہی ہے کہ راجستان کے اندر آئیرویچ چکسسہ پدتی جو سب سے پرانی پدتی ہے اس کے لیے یوگ کے چکسک کس پرکار تیار ہو اور اس لیے جب پوروں میں یوگ کے چکسک ہے ان کا اپیوگ پورا نہیں ہے تو نچی طور پر چندہ پرگٹ کرنی چاہیے میں نویدن کروں کہ آپ جو کہہ رہے تھے آپ کا پرگٹی پرتیویدن گھر جا کے پڑھنا اس کے اندر آپ کے پردھان آئیرویچ چکسسہ ادھکاری کے ایچ سو اٹھارہ پدہ سارک سارے رکھ پڑے ہیں ورش آئیرویچ چکسسہ آئیرویچ ادھکاری کے چار سو اٹھون پدہ سارے رکھ پڑے ہیں ورش آئیرویچ ادھکاری گریڈ سیکنڈ کے چودہ سو پچاس پدہ پانچ سو چھپن رکھ پڑے ہیں اور آہ سب سے بڑی بات یہ ہے سباپتی مہد ہے کہ اس پرتیویدن جو میں نے پڑھا اس کے ساتھ جوڑ کی اس کے پرشت بائیس کے انسار اس کا بجٹ ہے نو سو اکتالیس کروڑ پہ آئیرویچ بھاگ کا بجٹ ہے جو ویتن پرلیب دیوں میں اور رکھ رکھاؤں میں خرچ ہوتا ہے نو سو اکتالیس کروڑے اور اسی میں میں نے پڑھا اس میں آئیوس مشن میں جس میں سوڑا کروڑ پہ بھارت سرکار کا ہے انیس کروڑ کا دوائیوں کا بجٹ ہے اب سباپتی مہد ہے ہم جس پدتی سے چلے ہوئے بس و بدیالیپ کر یہاں رچنا کر رہے ہیں سرکار نو سو اکتالیس کروڑ روپے بیتن تنخواہ پر خرچ کر رہی ہے اور دوائی دینے کے نام پر صرف انیس کروڑ روپے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہی پرگتی پرتبیتن میں لکھایا کہ اس بار ایک ورس میں دسمبر تک ایک کروڑ چمالیس لاکھ اٹھائیس دارس کے اندر روگی آئیں تو نشجد طور پر اس پر بھی آپ کو چنتہ کرنی چیئے اور منتری مہدہ ہے اس میں ایک ورس یہ پاٹھے کرم یوگ پنچ کرم کا اور چار ورس کی بی ایسی نرسنگ کا پاٹھے کرم پرارم ہوا تھا میں نمیدن کرنا چاہوں گا ہر چیز کو ایک ٹیوبلر ویجن سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ اس یوگ میں پنچ کرم میں اور یہ چار ورس کا بی ایسی نرسنگ کا پہلی بار پرارم ہوا آپ مجھے بتائیں گے آپ کے خود کے دیان میں ہے کہ اس پرکار کا کوئی کورس چل رہا ہے اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کیا کریں گے اور میں نمیدن کروں سبہفتی مہدہ ہے کہ نشط طور پر جب آپ مفت دوائے یوجنہ کی بات کر رہے ہیں آئربید نے ایسا کون سا گناہ کیا کون سا گناہ کیا جس میں آئربید میں نیسلک دوائے یوجنہ اور نیسلک دانس یوجنہ کی پردی میں آئربید کو کیوں نہیں لے کر آتے آپ اس لئے میرا نمیدن ہے کہ یہ سرکار یہ جو آج بل لے کر آئی ہے جس بل کے دارہ چوئیس دور چوئیس کہہ کے مادیم سے وش ودیالہ میں کلپتی کے چین میں ایک رپتہ کے لئے یونیسٹری گرانٹ کمیسن کے نردیس کو ماننا ان کی مجبوری ہے تب ماننا مجبوری ہے پردوش کے ساتھ اس آئربید وش ودیالہ کے بارے میں نشط طور پر آپ کو چنتا کرنی چاہیے اس میں فیکلٹی لگ بگ لگ بگ کھالی پڑی ہے آئربید وش ودیالہ کی جو دسہ صدری تھی پچھلے کال کھنڈ میں میں آپ کی طرح اپنی واوائی نہیں لینا چاہتا پر انجھے افسوس ہے آپ نے نیروغ راجستان جیسی سارگربی چرچہ کے اندر بھی راجتی کر دی تو آج آپ اس بل کے مادیم سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس آئربید وش ودیالہ جس کو دو ہزار چار کے اندر پہلے کلپتی کے روپ میں پرارمب ہوا اس میں ایک سوچ کے ساتھ پرارمب ہوا دیش کے پردان منتری کے سوچ کے کارن آپ اس آئربید وش ودیالہ میں ایک رپتہ تو لیا ہوگے پر چنتہ تو کریں آپ اس وش ودیالہ میں پتھن پاتھن کا باتاون ہے کیا اس وش ودیالہ میں سود کا باتاون ہے کیا یہ وش ودیالہ ہے جس وش ودیالہ میں فیشٹولہ اور فیشر کا اپریسن ہوتا ہے فائدہ اٹھا لے نا منتری مہدے آج اس فیشٹولہ اور فیشر کے جو اپریسن جس کے لئے کھاتی تھی جس کی آج ایک سال کے اندر کیا کارن ہے دور دور کے روگی آیا کرتے تھے اس وش ودیالہ سے جڑے وچے کی سال میں جو کم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے میرا پرستاو ہے جنمت جاننے کے لئے اس کو پرچارت کیا جائے تاکہ پورے راجستان کی جنتاں کا مت آ جائے اور اس کے بعد میں واپس صدن بیٹھ کر پھر چرچا کرے اس لئے دکھش مدے میرا نویدن ہے کہ جنمت جاننے تو جو میرا پرستاو ہے اس کے نروح کاروائی سیرے سوگلاوٹی